بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی سٹوری میں بتایا تھا کہ رڈن انکلیب ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے مکمل طور پر ایک غیر قانونی اور فراد ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور آج کچھ دستاویزات آپ کے سامنے بھی رکھیں گے اور آپ کے بتائیں گے کہ نیب میں ان کے خلاف کتنے لوگوں نے درخواست دی ہے پھر نیب نے جو خط لکھا تھا آرڈی اے کو آرڈی اے نے ان کے بارے میں کیا لکھ کے بھیجا ہے پھر زلی انتظامیاں کیا ان کے بارے میں کہتی ہے اور پھر آرڈی اے نے ان کے خلاف کتنے مقدمات درج کروائے ہیں اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رڈن انکلیب جو ہے ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ لکھ کے دیا ہے آرڈی اے میں کہ ہمارے پاس صرف سو کنال زمین ہے اب سو کنال پر یہ تقریباً بیس عرب کے پلاٹ بیچ چکے ہیں لیکن عوام اندی ہے اور عوام اندی اس لیے ہے چونکہ اس کو اندہ بناتے ہیں پراپرٹی ڈیلرز اسی لیے چیرمین آرڈی اے جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریجسٹیشن ایکٹ جو ہیں وہ لارے ہیں پنجاب حکومت جس کے تحت جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ سادہ لوگ عوام کو جو پھنساتے ہیں اور انڈ یوزر کو پھنساتے ہیں تو کسی بھی ایسی ہوسنگ سائٹی کا بیچا گیا پلاٹ جو گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا وہ فیک ہوگا بوگس ہوگا جالی ہوگا تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جو پراپرٹی ڈیلر بیچے گا لہٰذا عوام کی سہولت کے لیے ریجسٹیشن ایکٹ کا نفاز کیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے فراد ہو چکے ہیں جو عوام لوٹ چکی ہے مثال کے طور پر روڈن انکلیب جو اس وقت سو کنال زمین کے عوض جو ہے عوام سے کموں بیش جو ہے بیس ارب رپیہ لوٹ چکی ہے ان کا پیسہ کیسے واپس آئے گا نیب ملتان میں ان کے خلاف سو سے زیادہ درخواستیں آئی ہوئی ہیں نیب نے اسی سال اپریل میں دوزار اکی میں آر ڈی اے کو خط لکھا تھا روڈن انکلیب ہاؤسنگ سوائٹی کا کیا سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں ساری معلومات دی جائیں جیسا کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آر ڈی اے کی طرف سے جو معلومات فراہم کی گئیں وہ کچھ اس طرح ہیں آر ڈی اے نے اپنے جوابی لیٹر میں یہ تسلیم کیا کہ اس سوائٹی کا نا تو لے آٹ پلان جو ہے اس کی اپروول ہوئی ہے اور دوسرا جو آر ڈی اے کے پاس سوسائٹی کی طرف سے جو کاغذات جمع کروائے گئے ہیں وہ صرف سوک نال کے ہیں اور مزید یہ کہ آر ڈی اے کو روڈن انکلیب انتظامیہ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے پاس کمرشل پلات کتنے ہیں ان کے پاس کون سے سائج کے کتنے پلات ہیں یہ کچھ نہیں معلومات دی گئے صرف کاغذات سوک نال زمین کے فراہم کیے گئے ہیں اور ان سوک نال پلات پر انہوں نے یہ سارے کا سارا فراڑ کیا ہے اور پھر مزید آر ڈی اے کی طرف سے اگاہ کیا گیا ہے کہ یہ سکیم جو ہے اپرووڈ نہیں ہے لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس میں سرمایہ کاری کریں نیب کو دیئے گئے جواب میں آر ڈی اے کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبرستان مسجد سکولوں اور دیگر جو اہم رفایامہ کے جو پلاتس ہوتے ہیں ان کو اسی صورت میں موٹ گیج کیا جاتا ہے جب سوسائٹی جو ہے اس کا پورا نقشہ فراہم کرتی ہے چونکہ ان کے پاس زمینی سو کنال ہے تو سو کنال پر وہ کیا زمین کو موٹ گیج کریں گے اور پھر اس لیٹر میں بھی آر ڈی اے نے اس بات کو کلیر کیا کہ اس سوسائٹی کے خلاف آر ڈی اے نے چار مقدمے درج کروائے ہیں چار ایف آئی آر درج کروائی ہیں اور ناظرین جو آر ڈی اے کے پاس سرکاری دستاویزات موجود ہیں جس کے مطابق جو ہے اس سوسائٹی روڈن انکلیب کا مالک رحم الدین ہے اس کا شناختی کار نمبر بھی لکھا گیا ہے اور پھر آر ڈی اے کی طرف سے دوبارہ پھر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے پاس صرف سو کنال زمین کے موضہ بڑیال کے کاغذات جو ہیں رحم الدین نے جمع کروائے ہیں اور یہ کہ یہ اس سوسائٹی کے پاس الو پی بھی نہیں ہے انو سی بھی نہیں ہے اور یہ سوسائٹی جو ہے وہ بالکل غیر قانونی اور اللیگل ہے اور پھر دوبارہ پیرہ نمبر سولہ میں جا کے بتایا ہے آر ڈی اے کی طرف سے کہ اس سوسائٹی کو پلاتوں کی بوکنگ اور مارکیٹنگ سے منع کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر قانونی طریقے سے بوکنگ کی اور پلاتوں کی مارکیٹنگ کی جس پر ان کے خلاف چار مقدمات درج کیے گئے تو ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس صرف سو کنال زمین ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں جو ان کی طرف سے کافی بکواس بازی بھی کرتے ہیں میں نے اپنے ایک اشتہار میں آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ رحمد دین نے اس صورتنا زمین پر کتنے کتے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کتے اس وقت بھونگتے ہیں یعنی ان کو کون سی مخلوق نظر آتی ہے تو بھونگتے ہیں ان کو ایف آئی اے یا نیب کی جب ہتکڑیاں نظر آتی ہیں تو وہ بھونگنا شروع ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کتوں کی یہ ایک قسم ہوتی ہے کیونکہ وہ بھونگتی اس وقت ہے جب انہیں ایک خاص قسم کی مخلوق نظر آتی ہے اب چونکہ نیب ان کے پیچھے ہے اور نیب مسلسل سارا ریکارڈ جو ہے ان سے کٹھا کر رہا ہے نیب نے نہ صرف آر ڈی اے سے ریکارڈ لیا ہے بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے زلی انتظامیہ راولپنڈی سے بھی ریکارڈ لیا ہے اس حوالے سے ڈی سی راولپنڈی محمد علی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کام اس زمین کو دیکھنا ہے اور ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے سوک نال کی بجائے صرف وہاں پہ غیر قانونی اور شاملات کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے تو ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آر ڈی اے نے جو ان کے خلاف مقدمات برج کروایا تھے ایک مقدمہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے رحمد دین کے غنڈوں نے آر ڈی اے کے ملازمین کو یرگمال بنا لیا تھا جس پہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا لیکن مقامی پولیس جو ان کو سپورٹ کرتی ہے اور مقامی پولیس نے بجائے رحمد دین اور اس کے غنڈوں کو گرفتار کرنے کے اس معاملے کو داخل دفتر کر دیا تھا بلکہ انڈریکٹلی فسیلیٹیٹر بن کے ان کی زمانتوں میں بھی سہولت پیدا کر دی تھی اب یہ معاملہ چونکہ نیب کے پاس ہے اور میری معلومات کے مطابق ایف آئے نے بھی ان سے ڈیٹیل مانگی ہے آر ڈی اے سے ڈیٹیل مانگی ہے زلی انتظامیہ سے ڈیٹیل مانگی ہے اور بہت جلدہ آپ دیکھیں گے کہ رحمد دین اور اس کے سارے فسیلیٹیٹر سارے اس کے ساتھ جتنا بھی فراد ہو رہا ہے یہ تقریباً بیس عرب کا فراد ہے اور اس کے ساتھ ملک اسد نامی جو ہے اس کا خاص جو فرانٹ مین ہے اس زیادہ تارے جو بوکنگ ہے ملک اسد ہی ہے اس کو آگے رکھا ہے رحمد دین نے چونکہ رحمد دین نے باہر بھاگنے کا بھی راستہ رکھا ہوا ہے کہ اگر باہر بھاگنا پڑے تو ملک اسد کو گرفتار کروا کے دوبارہ وہ سعودیہ بھاگ جائے یہ سعودیہ پلٹ بنیادی طور پر ایک انجینئر ہے لیکن اس انجینئر کو اس درویش صفت انجینئر کو آپ دیکھیں اسی کے بارے میں ہماری ایک کہاوت ہے کہ شکل مومنہ کرتود کا افران اس کی شکل دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو بڑا بارش نظر آئے گا لیکن ادھر کرتود دیکھیں جو نیب کے پاس رکارڈ ہے جو آر ڈی اے نے رکارڈ دیا یہ ہمارا ذاتی رکارڈ نہیں ہے یہ آر ڈی اے سرکاری دار ہے جو اس نے اپنا سارا رکارڈ اس کے پاس ان کی طرف سے خود جمع کروایا گیا ہے ان فرادیوں کی طرف سے خود جمع یہ کروایا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس سو کنال ہے اب سو کنال زمین کے اوپر بیس عرب کا فراد کرنا اب دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے بنیادی طور پر یہ ایف آئی اے کی کمزوری ہے نیب کی کمزوری ہے اور محکمہ انٹی کرپشن پنجاب کی بھی کمزوری ہے اور تیسری جگہ زلی انتظامیہ کی بھی کمزوری ہے البتہ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ آر ڈی اے کی طرف سے ایکشن ضرور لیا جاتا ہے اگرچہ اسے ایکشن کو مقامی پولیس کے ساتھ مل کر رحم الدین اور اس کے جو غلڑے ہیں اس کو بے اثر بنا دیتے ہیں لیکن یہ جب بڑا سکیم بنے گا جب تک نیب جو ہے ریفرنس دائر کرے گی جب تک نیب جو ہے وہ بندوبست کرے گی کہ رحم الدین ملک قصد اور دیگر کو حراست میں لے ان سے تفتیش کرے یہ ریفرنس بنے اس وقت تک یہ فراد جو ہے وہ کئی عرب میں چلا جائے گا بیس عرب اب بھی کم نہیں ہے میں نے آپ کو اسے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا اور اب اگلی سٹوریاں انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ایف آئیے نے اس میں کیا کیا ہے چونکہ ایف آئیے کی تحقیقات بھی جاری ہیں ایف آئیے کو بھی لوگوں نے درخواستیں دی ہیں کہ وہاں ان کے پاس زمین نہیں ہے بلکہ مقامی زمیدار جہاں وہ تو پھٹ پڑے ان کا کہنا ہے کہ ہماری زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے اور زبردستی یہاں پہ آکے بلڈوزر چلا کے ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تاثر قیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے حالانکہ یہ ان کی زمین نہیں ہے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے خسالہ ڈیم میں بھی ایک کشتی چھوڑ کے اس میں کچھ اپنے ہی لوگ بٹھا کے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ خسالہ ڈیم بھی انہی کا حالانکہ خسالہ ڈیم سرکاری ڈیم ہے اور پھر مسائج سنٹر سے کچھ چینی لڑکیاں اور لڑکے وہاں پہ لے جا کے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پہ چینی انویسٹر جو ہیں وہ آگئے ہیں یہاں پہ چینی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے وہاں پہ نہ کوئی چینی انویسٹر جا رہا ہے کچھ نہیں ہے یہ ریکارڈ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ان کے کچھ ہرکاروں نے ان کے کچھ ہواریوں نے ہم پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو لیٹر دکھائے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے وہ اب دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ آڈی اے کے وہ لیٹر ہیں جن میں رڈن انکلیب کی طرف سے خود تسلیم کیا گیا ہے کہ انہوں نے سو کنال زمین کے صرف کاغذات جمع کروائیں اگر ان کے پاس زمین اور ہوتی تو اب تک یہ انو سی لے کے اسمان پہ پہنچے ہوتے لیکن چونکہ اور زمین نہیں ہے اور شاملات کی زمین ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ظلی انتظام یا راولپنڈی بھی گہرائے تنگ کیے ہوئے ہیں کیونکہ شاملات کی زمین کو یہ ملکیتی زمین ظاہر کر ہی نہیں سکتے اور جو مقامی زمیدار ہیں وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو ناظرین یہ تھا رڈن انکلیب کا پارٹ ٹو اور بہت جلد ہم آپ کو پارٹ تھری بھی بتائیں گے کہ ایف آئی اے نے اس میں کتنی انویسٹیگیشن آگے بڑھائی ہے اور تیسرا یہ کہ جو مقدمے آر ڈی اے نے درج کروائے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں ان کی تفتیش کہاں پہنچے اور مقامی پولیس کیا کر رہی ہے اور ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آر ڈی اے نے کچھ ایسے پولیس افسران کی فیرست بھی بنائی ہے جو ان کے اور دیگر غیر کرونی ہاسنگ سیٹیوں کے فسیلیٹیٹر ہیں آر ڈی اے کے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم یہ فیرست جو ہے ذمہ دار اداروں کے حوالے کر دیں گے کہ ہم جب ایکشن کرتے ہیں تو یہ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں چونکہ مجھے انہوں نے آف دار ریکارڈ وہ لسٹ دکھائی ہے جو انہوں نے آر ڈی اے والوں نے بنائی ہے تاکہ نیب ایف آئی اے اور دیگر اداروں کو وہ فراہم کر سکیں اور وزیراعظم سیکٹریٹ کو بھیج سکیں کہ جب بھی ہم ایکشن کرتے ہیں نہ صرف ہمارے ملازمین پہ تشدد کیا جاتا ہے بلکہ مقامی پولیس جو ہے ان کی فسیلیٹیٹر بن جاتی ہے وقت آنے پہ ہم آپ کو ان پولیس افسران کی فیرست بھی فراہم کر دیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ